شہر حیدرباد امریکی صدر ڈونالڈ ٹرمپ کی مشیر خاص اور دختر نیک اختر ایوانکا ٹرمپ کے شاندار استغوال کے لیے بے چین ہے شہر کو جہاں ایک جانب ایوانکا کے لیے دلہن کے طور پر سجایا جا رہا ہے تو وہیں دوسری جانب سیکریٹی کو بھی یقینی بنایا گیا ہے ایوانکا ٹرمپ آخر کون ہے اور ماضی میں وہ کیا رہ چکی ہیں اور موجودہ دور میں وہ کن مصرفیات میں اپنا وقت گزار رہی ہیں آئیے یہ جاننے کے لیے دیکھتے ہیں غوبی نیوز کی یہ تفصیلی اور خصوصی لپورٹ بچپن میں دادی ماں یا پھر نانی ماں بچوں کو پریوں اور شہزادی کی کہانی سناتے ہوئے یہ لالش دے کر سلا دیتی تھی کہ مہروے قواب ہونے کے بعد ضرور یہ پریوں اور شہزادیاں خواب میں آتی ہیں تاہم بچپن گزر گیا لیکن کوئی شہزادی یا پری خواب میں نہیں آئی ہاں مگر 28 نومبر کو امریکہ سے جس شخصیت کی حیدرباد آمد ہو رہی ہے وہ کوئی پری اور شہزادی سے کم نہیں ہے جیہاں ہماری مراد ایوانکا ٹرمپ سے ہے جو صدر امریکہ ڈونال ٹرمپ کی دختر نیک اختر ہیں اور وہ صدر کی اہم صلاحکار یا پھر مشیر قاس بھی ہیں ہیدرباد میں 28 نومبر سے شروع ہونے والی بینالخوامی کانفرنس جی ایس 2017 یعنی گلوبل انٹرپنرشپ سمیٹ میں شرکت اور قطاب کی غرص سے ایوانکا ٹرمپ ہیدرباد آ رہی ہیں پیشے سے ایوانکا ٹرمپ ایک انٹرپنر یا بزنس ویمن ہیں اور اپنے والد کی نہ صرف پراپرٹی کی دیکھ بھال کرتی ہیں بلکہ دنیا بھر میں پھیلے ان کے بزنس کو بھی سمالتی ہیں ایوانکا ٹرمپ کا حقیقی نام ایوانا میری ہے جو 30 اکتوبر 1981 میں پیدا ہوئی ایوانکا ڈونال ٹرمپ اور ان کی پہلی اہلیہ ایوانا ٹرمپ کی دختر ہیں ایوانا ٹرمپ بھی خود ایک موڈل رہ چکی ہیں اور اپنے دور کی حسیناؤں میں ان کا شمار ہوتا تھا جبکہ ایوانکا بھی خوبصورتی میں اپنی ماں کے پیچھے چھوڑتے ہوئے نظر آتی ہیں 36 سالہ ایوانکا ٹرمپ نے سال 2009 میں جیلیٹ کشنر سے شادی کی اور انہیں تین بچے جن میں دو لڑکی اور ایک لڑکی بھی شامل ہے ایوانکا ٹرمپ نے یونیورسٹی آف پینسلوانیا سے معیشت میں گریجویٹ کیا ہے جبکہ وہ انگریزی کے علاوہ فرانسی سی زبان پر مہارت رکھتی ہیں سال 2005 میں انہوں نے اپنا خاندانی بزنس میں حصہ لیا اور کورور ڈالر ملکیت کی کمپنی ٹرمپ میں وہ ایک حصہ دار بھی ہیں ایوانکا نے موڈل بھی کی ہے اور کئی مشہور برانڈز جیسے ٹومی ہلفیگر سیسن جینز ورسیس کے اشتہارات میں بھی انہوں نے بھاری رخم کے عوض کام کیا تھا ٹی وی ہوسٹ کے طور پر ایوانکا ٹرمپ نے کئی شوز بھی کیے ہیں جن میں مسٹین یو ایسے دی اپرینٹس او دیگر شامل ہیں ایوانکا ٹرمپ نے سال 2015 میں اپنے والد کی جانب سے صدارتی انتخاب کے لیے شروع گئی مہیم میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا تھا اور ٹرمپ کی صدارت حاصل کرنے میں بھی ان کا اہم رول رہا ہے یہودیوں کی جانب سے چلائی جانے والی کئی خیراتی تنظیموں کی وہ مددگار ہیں اور انہیں فنڈز فراہم کرنے کا ایک اہم ذریعہ ہے ایوانکا ٹرمپ بچپن سے عیسائی مذہب کی پیروکار تھی مگر سال 2009 میں انہوں نے یہودیت کو خبول کیا اور وہ اب یہودی مذہب کی پیروکار ہیں بیلخوامی کانفرنس میں شرکت کی حامی بھرنے کے بعد ہی سے حکومت ہند اور حکومت تلنگانہ چوکس ہو گئی اور شہر کو جہاں ایک جانب دلہن کی طرح سجایا جا رہا ہے وہیں دوسری جانب سیکیروٹی انتظامات کو بھی بہتر بنایا گیا ہے پروگرام کے مطابق ایوانکا ٹرمپ ویسٹن ہوتل میں خیام کریں گی جبکہ 28 نومبر ہی کو وہ ہیچائی سیزی منعقد ہونے والی بیلخوامی کانفرنس میں شرکت کریں گی جس کے بعد شام میں تاریخی فلکنوہ پیلس میں وزریعظم ہن نریندر موڈی ایوانکا ٹرمپ کے اعزاز میں اشائیہ دینے والے ہیں اور فلکنوہ پیلس میں واقعی 101 ممبران کے ڈینر ٹیبل پر نریندر موڈی اور ایوانکا ٹرمپ ایک ساتھ ہوں گے ایوانکا ٹرمپ کے دیگر پروگرامز میں ہیدرباد کی تاریخی امارتیں دیکھنا بھی شامل ہیں جن میں گولکنڈا چارمینار اور دیگر امارتیں ہیں علاوہ ذی توقع ہے کہ وہ روایتی لال بازار سے بھی شاپنگ کریں گی جبکہ ایوانکا ٹرمپ کو گولکنڈا کے سبزہزار پر اشائیہ کی دعوت دے چکے ہیں جب انتیس نومبر کو منقض ہوگا لیکن ان کی شرکت مسکورہ ڈینر میں محال نظر آتی ہے بہرحال پری یا شہزادی کا لقب پانے والی ایوانکا ٹرمپ 28 اور 29 نومبر کو موٹیوں کے تاریخی شہر اور میزبانی اور مہمان نوازی کے لیے معروف شہر میں جلوے بھی کھیریں گی اور یہ دنیا کو پیام دے گی کہ طاقتور ملک کے طاقتور صدر کی مشیر اور دختر بھی کسی طاقتور ملک کے سربراہ سے کم نہیں ہے موسیقی 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 موسیقی